موسیقی موسیقی دیش میں ان دنوں SCST Act اور سوڑنوں کے بھارت بند کو لے کر چرچائیں بہت زوروں پر ہے سوڑن جو ہے SCST Act میں موجی سرکار کی طرف سے کیے گئے سنسودھن کو لے کر خفا ہے تو مہیں SC جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں مولی سرکار پر حملہ بار ہوئے تھے کیونکہ سپریم کورٹ نے آدیش دیا تھا فیصلہ کیا تھا کہ اس ماملے کا جو ایک ایکٹ بڑھا گیا تھا اس کے اپوز جا کے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے تھا جس کو لے کر گصہ ظاہر کیا تھا SC اور ST سمدائے کے لوگوں نے اور اسی سلسلے میں انہوں نے بیٹے اپریل مہینے میں بھارت بند بھی کیا تھا اس کو لے کر پورے دیش میں ہنسا کا ماحول دیکھا گیا اس کے بعد بجے پی سرکار کی نیند اڑ گئی اور نیند اڑنے کے بعد اس پہ کافی ایک وچال رمش کیا گیا بیٹھک بلائے گئے اس کے بعد پیا موڈی اور موڈی سرکار نے فیصلہ لیا کہ SC اور ST ایکٹ میں سنسودھن کیا جائے گا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آخر SC اور ST ایکٹ آخر ہے کیا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آخر اس چیز کو لے کر اس ماملے کو لے کر اب سیاسی گتیدوت کیوں اتنا ساملے آ رہا ہے SC اور ST ایکٹ کیا ہے پہلے وہ آپ جان نیجیے کہ 1989 میں جمہو کشمیر کو چھوڑ کر اس پورے دیش میں لاغو کیا گیا اور اس کے تحت ان لوگوں کو سماج میں ایک سمان درجہ دلانے کے لئے کئی پراؤدھان کیے گئے ان کی ہر سمبو مدد کے لئے ضروری اپائیک کیے گئے ان پر ہونے والے آپ رادوں کی سنوائے کے لئے ویشش ویبستہ کی گئی تاکہ یہ بات اپنی کھول کر رکھ سکیں میں نے یہ بتایا کہ سال 1989 میں پراؤدھان کیا گیا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دیش کے کئی راجعوں میں لوگ جاتی سوچک ٹپڑی کر دیتے ہیں کوئی اس جاتی کا ہے تم تو اس جاتی کے ہو رہے تم تو ایسے ہو رہے تم تو ایسے ہو کسی کی جو سیلپ ریسپیکٹ ہے آتم سمان کو ٹھیس بہت سی ہے اور اکثر یہ SC اور ST سمجھائے کے لوگوں کے ساتھ دیکھا جاتا تھا اسی کو لے کر بھی سرکار نے قانون بنایا کہ اگر کسی نے بھی ان کو شبد جاتی سوچک شبد بولے ان کے خلاف کچھ بھی غلط کیا تو ان کو کہیں نہ کہیں پر تاریت ان کو سجا دی جائے گی اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ہمارے پوراتن کال سے اگر اتحاز دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں جو SC اور ST جو ہے ان کو اسی کرم میں لکھا جاتا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہالانکہ مجھے اپنے پرگام میں شاید بولان چاہیے کہ نہیں بولان چاہیے لیکن کہا رہا تھا کہ سوڑوں کی طرف سے بہت سوشن کیا گیا ہے SC اور ST اور SC سمدائی کے لوگوں کا اور اکثر جب بھی آپ گاؤں میں جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایک الگ سے ان کا ایک ٹولہ ہوتا ہے ان کو برادری سے باہر رکھا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اور ساتھی اگر ان کو کسی پروگرام میں بولایا جاتا ہے شادی نے شرکت کرنے آتے تو ہمیشہ ان کو الگ بٹھایا جاتا ہے اگر یہ کسی سوڑ کے سامنے بیٹھتے ہیں SC ST والے لوگ تو سوڑ پورسی بھی بیٹھتے ہیں اور یہ جمین میں بیٹھتے ہیں ہمارے یہاں چھوہ چھوٹ اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں دیش کی وکاس میں جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ لے کر آ رہے ہیں ہم مورڈن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہم ابھی بھی دھرم جاتی اور چھوہ چھوٹ کی بھاونا سے اب خود کو الگ نہیں کر پائیں بہت سے ایسے سپ میں اگر میں بات کرو تو دیش کی کئی راجوں میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے اگر اتر پردیش کا ذکر کرو تو وہاں پر تو اس کی حصتی چرم پر ہے اگر آپ تھیڑ گاؤں سے لیے رائی یوپی میں تو آج بھی لوگ جاتی سوچک شبدوں کا استعمال کرتے ہیں آج بھی وہاں پر یہ آپ کو ایک انتر انتر ایک بھیدھاؤر دیکھنے کو ملے گا کہ ہم برامر ہیں ہم تھاکور ہیں ہم بنیاں ہیں ہم ان لوگوں کو اپنے سے کم تلاتے ہیں ہم انہیں اپنا نہیں مانے گا ایسے چیزیں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں بھلے ہی ڈلی بینگلور مومبائی کولکٹا میٹرو پردیش شہر کا ذکر کرو تو وہاں پر چیزیں کم دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ وہاں پر لوگوں کو شاید اتنا مطلب نہیں ہے لیکن ابھی آپ گاؤں کے دیش کے دیش گاؤں میں شلی جائے تو آج بھی لوگ اسی مانسکتہ میں جکڑے ہوئے کہ آرے تم اس جاتی کے ہو کسی بھی انسان کا پریچے پوچھنے سے پریچے جانے سے پہلے اس سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے آرے تم کونسی جاتی کے ہو تو یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں بتاتی ہیں کہ آنکھیں ہم کس مانسکتہ میں جی رہے ہیں کس رنگوچیت مانسکتہ میں کہیں نہ کہ ہمارا پاران پوشن ہو رہا ہے اور آج کی ینگشٹر پری شاید دیش کو وکاس کے راستے پہ دیکھنا چاہتی شاید تب ہی آپ سوچ میں بھی بدلا ہو آرہا لیکن ابھی بھی شاید وہ سوچ بدلنے میں ابھی بہت ٹائم ہے اور تب ہی یہ بھارت بن جیسے چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ابھی سوڑوں نے کیا سوڑوں کا ساب ساب کہنا ہے کہ سوڑوں کیا جاتا ہے اگر ان کے خلاب کوئی کچھ بولتا بھی نہیں ہے پھر بھی اس سوڑ کو یا سامنے آرے شخص کو جیل میں ڈلوا دیا رہتا ہے صرف اس ایکٹ کا دروپیو کر کے اسی لئے اس ایکٹ پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ بلکل صحیح تھا لیکن موڑی سرکار نے تنسیونن کر کے کہیں نہ کہیں اپنی سیاسی روٹی سیکھنے کا کام کیا اسی لئے انہوں نے بھارت بن کیا تھا ابھی بیٹے 6 ستمبر کو فلال اب اسی ماملے کو لے کر میں نے اتر پردیش کا ذکر کیا اتر پردیش دیش کا سب سے بڑا راجی ہے جہاں پر اگر دیکھا رہا تو سب سے جاتیواری سیاست بہت جارہ دیکھنے کو ملتی ہے میں سے دیش کی کئی راجوں میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اتر پردیش سب سے بڑا راجی ہے آپ دیکھیں گے وہاں پر یادو اگر میں اسی اور اسی کی بات کر لوں تو کہیں کہ ان کے جو حق میں جو آواز اٹھاتی ہیں وہ ہیں بہجن سماج پارٹی کی مکھیا مائیابتی کیونکہ مائیابتی کی بہچان ہی دلیت نیتا کی طور پر ہوئی ہے اگر ان کی چیزوں ان کا اتحاس اٹھا کے دیکھا جائے ان کی سیاسی پرشتی بھومی دیکھی جائے تو کانشی رام نے کیسے ان کو سہارا دیا اٹھا کے دیگری حاصل کی پھر وہ ایک چل پڑی ایک آندولان کی ایک مہیلہ ہونے کے ناتے انہوں نے خود کو باکھو بھی ثابت کی اتھا پردیش کی مہنکہ مانتری رہ چکی ہیں آج تیز سرار لہجے سے بولتی ہیں اب ان کے سمککش کئی نیتا ہیں جو دیش میں پیدا ہو رہی ہیں دیش میں آگے بڑھ رہی ہیں کہیں کہیں ان کی ہی ترہا کام کرنے کی کوشش کر رہے جنیش میمانی کا ذکر کرتی ہوں جو سال 2017 میں ہوئے ویدھان سبھا چناؤں میں وہ دیخیئے ان کا کیسے بڑھ رہا ہے دیش کے آنے راجیوں میں ذکر کروں میں اگر رامداز سرکار میں منتری ہیں اور مہاراشت کے بہت جانے مانے نیتاؤں نیتاؤں جم کر سنا رہا ہے رامداز اتھاولے نے مائیوٹی کو کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا الو سیدھا کرنے بھارتی جنت پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان سے پوچھا گیا بجی پی ساشت راجی میں س س دی روز دیکھا جارہا ایسا کیوں ہے تو انہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور بجی پکش میں بجی پی سمرثن کرتے بجی پی سپورٹ کیا ہے ساتھ ہی ساتھ انیو روضی بدلوں کے ساتھ ساتھ خود بہوجل سمجھ پارٹی کی جو نیتا ہے مائیوٹی ان کو بھی نشانے پر مائیوٹی آنے والی جناہ میں اپنے رازمیتی مہرلو صدہ کرنے کے لئے کچھ لوگوں نے جان بوشتر سرکار کے خلاف اور جوٹا نہیں کر کام کیا ہے اور اس میں جو اپوزیشن کے لوگ ہے اس میں زیادہ خاص ہے بجی پی راجو میں اس راہول گاندی کتنا بیاکار ساندھو کرے گی لیکن راہول گاندی کو وہاں کوئی یس ملنے کا بیشتر نہیں ہے وہ کوشش کرے ہم بھی کوشش کرے گے ری پوکلین پارٹی دونوں راجو میں بیجی پی سمجھ کرے گی سوال پوچھ آئے گی بیجی پی راجو میں بند ہو آئے کہ وہاں کی اپوزیشن نے جان بھوکر سرکار کو وزنا کرنے کے لیے سرکار سرکار ہمارا بیچار نہیں کرتی ہے تو سنا اپنے کی رام دا ستھاولے نے مہیوٹی کو لے موسیقی 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 کہ ہم بات تو کرتے ہیں سب کو ایک ساتھ لے چلنے کی ہم بات کرتے ہیں سب ہی دھرموں کو ایک ساتھ ایک جوٹ کرنے کی سب ہی جاتیوں کو ایک جوٹ کرنے کی دراصل ساری لڑائی آرکشن کو لے کر ہی آ کر نپڑ جاتی ہے آرکشن اگر میں یہاں پہ باپو جی کا ذکر کروں تو باپو جی نے چال کٹیگری باتی تھی وہ باتنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کا سوشن کیا جائے گا ان کا یہ مقصد نہیں تھا لیکن اس چیز کو کسی نہ کسی نہ پولیس کر کر کے کر کر کے سیاسی روٹیا سے کہیں آج آرکشن جو ہے بہت بڑا مددہ بن گیا ہے کوئی کہتا ہمیں اتنا آرکشن چاہیے کوئی کہتا اتنا ہمیں چاہیے کوئی یہ نہیں کہتا کہ وکاس کو کتنا آرکشن چاہیے کوئی یہ کہتا ہے کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہمارے دیش کو وکاس میں کتنی زیادی آگے بڑھنا چاہیے سب ہی پارٹیاں سب ہی پارٹیوں سیاسی روٹیاں سیکھتے ہیں اور ہمارا دیش اسی ساتھ بدستور چلتا سیسی اور سٹی سمدائے بہر بند کریں اور وہاں پہ سمرڑوں کا خلال بول بہت سی چیزیں ہیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے کیا واقعی جاتی دھرم سے بھی کرے گا اسے اتنی ماتر کرتی ہے کسی انسان کی جان سے زیادہ کی کہتے ہیں نا کی انسانت سکتے بڑا دھرم ہوتی ہے لیکن شان ہم کہتے ہیں کرتے نہیں نمسکر موسیقی سٹارٹ یور کاریر ویس اگر آپ بھی بنا چاہتے ہیں اینکر اور بیورٹر پیجو ایڈیٹر کیمرا میں یا سکر پرائیر تو ہمید سمپل کریں